اسلام علیکم جی میرا نام سہراب برکت ہے میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ خبریں آج کے دن میں میس ہو گئی چونکہ اسلامباد میں بہت زیادہ ہیپننگز تھی اور وہ کیس ظاہر ہے مالی ٹبر کی اغواہ کاریوں ان کا سوشل میڈیا سیل آپریٹ کرنے والی اداکارہ اور اس کے بعد جو مہدی علی قازمی صاحب ہیں ان کی بیٹی ہے کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کیس نہیں تھا جس میں میڈل کلاس پڑی لکھی غیرت مند میڈل کلاس اس قدر انوال ہوئی ہو اس قدر انہوں نے پیچھا کیا اس ٹبر کا ہر نکر پر جا کر اس ٹبر سے ملی ہے ہر تھڑے پر ہر جگہ پر جہاں پر یہ گئی ہے یہ مالی ٹبر گیا ہے اسی میڈل کلاس نے آپ لوگوں نے آپ غیرت مند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا ہے انہوں نے سمجھا تھا کہ بچی لاواری سے بیچ دیں گے جیسے ہوتا آیا ہے دنیا بھر میں یہ یومن ٹریفیکنگ ہوتی ہے بات ختم ہو جائے گی بات ختم یا بلیک مل کر کے پیسے لے لیں گے یہ سوچا گیا تھا لیکن ہوا نہیں ہے وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ کھڑے ہوگے آپ لوگوں کی غیرتیں جاگی اور آپ سارے لوگ کھڑے ہوگے اور آپ صورت عالی ہے کہ ابھی اطلاع تھی آ رہی ہیں کہ لاہور میں بقاعدہ پیکنگ جاری ہے بیگ کے بیگ تھلے کے تھلے پیک کیے جارے ہیں بڑے بڑے تھلے پیک کیے جارے ہیں سمان سارا پیک کیے جارے ہیں کپڑے شپڑے تولیے شول بابل کے وہ سسرال اپنے سارے جارے ہیں مہدیر کازمی کی طرف جارے ہیں چونکہ سنا ہے کہ چھبیس تاریخ کو باقاعدہ نوٹسز سرف کیے گئے ہیں اور جو کوٹ ہیں انہوں نے نوٹسز ایک ایک کے گھر میں دستک دے کر بھیجے ہیں اور نوٹس دے کر ان سب کو پروانہ دے کر وہ پھرلا ان کے گھروں میں بھیجا اور اس پھرلے کے اندر یہ لکھا تھا کہ مہدیر کازمی نے ادھر بلایا کہ کراچی چاچو دو دو آت کریے چونکہ گل اب ود گئی ہے اور گل ود گئی ہے اسی پر جا کر مہدیر کازمی کے ساتھ عدالت میں کھڑے ہو کر کانونی طریقے سے دو دو ہاتھ بھی ہوں گے امپورٹنٹ بات کیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زہیرے کا جو وکیل ہے معزز لوئر ہیں ظاہر ہیں ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم میل لو کی کوئی ہنگامی ضرورت نہیں ہے چلان جمع ہو چکا ہے مقدمے کا چلان جمع ہے اس لیے اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ ایم میل لو کروائیں میڈیکل میڈیکو لیگل آفیسر یا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے اب کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ایم میل لو کو چھوڑ دیں اسی چیز پر سٹریس کر رہا ہے زہیرہ اسی چیز پر جو سوشل میڈیا سال ہے وہ زور دے رہا ہے وہ چیخ رہا ہے کہ ایم میل لو نہیں ہونا چاہیے ایم میل لو کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے جو آئین کی جو دفعہ لگی ہے تین سو پچاتر جنسی زیادتی کی اس کے لیے ضروری ہے کہ جنسی زیادتی ثاب بھی ہو جنسی زیادتی کے شواید بھی ملے اور اس کے لیے مڈیکل ٹیسٹ ڈیٹیلڈ اگزامینیشن ضروری ہے جب تک وہ نہیں ہوتی تو تب تک ممکن نہیں ہے کہ وہ سٹرینٹھن کر سکے اور یہ وہی دفعہ ہے جس کے تحت زہیرہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو مستقبل ہے اس کی جو ڈاکٹری اور پوسٹ ڈاکٹری ہے وہ ساری جیل کے اندر ہونی ہے وہ ساری جیل کے اندر ہونی ہے اور جیل کے اندر جب وہ ہوگا تو اداکارہ کہے گی دیکھیں جی آج زہیرہ جیل کے اندر ہے شبیرہ دوسرے بیرک میں ہے تو وہاں پر بھی آرگیومنٹ بارال بنانے کی کوشش کریں گے تو ضرورت انہوں نے زور اس چیز پر دیا کہ ملو نہ ہو تاکہ ہم اس چیز سے بچ جائیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان پینل کورٹ ہے اس کا جو سکشن ہے تھرٹی سیون وی اس میں کلیر لی یہ چیز لکھا گیا ہے کہ ایک مائنر جو شادی کی عمر کو ریچ نہ کی ہو اسے آپ شادی کر کے بھگا کر لے کر جائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنائیں فیزیکل کونٹیکٹ کریں کسی بھی طرح کا وہ سیکشل ایسولٹ کے زمرے میں آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ اس چیز پر نربر کرتی ہیں یا انحصار کرتی ہیں کہ ایم ایلو ہونا چاہیے یعنی ایک ڈیٹیلڈ مڈیکل ایگزامینیشن اس بچی کا ہونا چاہیے جبران ناصر صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس میں جو پہلی چیز کی جاتی ہے وہ ایم ایلو کی جاتی ہے اور ایم ایلو سب سے زیادہ ضرور ہے جب بھی آپ کسی کو لے جاتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ پر حفاظت جب ریاست کسی کو اپنے حسار میں حفاظت میں لیتی ہے تو پہلے ایم ایلو کرواتی ہے عجیب کیس ہے پانچ ماہ گزر گئے ہیں جہیرہ دندراتیں پھر رہا ہے اسے تو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن بچی کا جو ایم ایلو ہے وہ بھی نہیں کروایا گیا کل بڑا امپورٹنڈ دن ہے اور حوپ سو ایم ایلو کے حوالے سے کل فیصلہ ہو جانا ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خیال رکھی گا اپنا جاگتے رہیے گا اللہ حافظ